دو سو سانے میں ماری آج سے چودہ سو سال کم کے معاشرہ کی ذہن کی اکاسی کرتا ہے جب عربوں میں جہالت کے دور میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زدہ درکور کر دیا جاتا تھا اس وقت بیٹی کو بہت سمجھا جاتا تھا اور عورتوں کے ساتھ جنرل سے بہتر سلوک کیا جاتا تھا لیکن جب سرکائے دو جہان میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے عورتوں کو بلان مقام دیا آج سے ہم اپنی بیٹی حضر فاطمہ سے بہت پیار کرتے تھے وہ جباتی تو ان کے سر کو بوسا دیتے تھے کھرے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور انہیں اپنے ساتھ بیٹھاتے آپ نے جہالت کی اس سب سے بڑی رسم کو ختم کیا لیکن دیکھئے آج 21 صدی میں بھی ایسے کن زہن لوگ موجود ہیں جو عرب کے اس جہالت کے معاشرے کی اکاسی کر رہے ہیں ثانیہ میوالی میں اپنی بیٹی کو قتل کرنے والے شخص ان عربوں سے بھی بتر ہے ہماری حکومت وقت سے اپید ہے کہ اس شخص کے خلاف کلی سے کلی سزا کا اعلان کیا جائے تاکہ اینڈا کوئی ایسا کرنے سے پہلے سوچے ضرور دوستو ثانیہ میوالی کی مرکزی کردار شہازیب کو پولیس نے گرفتار کر دیا ہے شہازیب کی گرفتاری چند دن پہلے میوالی کے قریبی علاقے بھکر سے ہوئی جسے میوالی پولیس نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا پاکستان کی سیور سوسائٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے درندہ سے شخص کو پانسی کی صدا دی جائے پاکستان کی تمام نامر بکیروں کے جانے سے امید کی جا رہی ہے کہ مجرم کا جرم اتنا زیادہ ہے کہ اسے لازمین پانسی کی صدا دنے گی اس سے پہلے بازر ہی چند دن پہلے میوالی میں شہازیب نامی شخص نے اپنی معصوم بیٹی کی زندگی کا خاتمہ صرف اس وجہ سے کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں اولادی نرینہ ہو جس کے باقی والی پولیس نے کافی کوششوں اور رضیر آدم کی ہدایت کے ساتھ اس مجرم کو بھاکر سے گرفتار کر لیا